اسلام علیکم فرینڈز میری یوٹیوب چینل السید انسٹیڈیوٹ میں خوش آمدی دوستو روی شاستری کی شاندار کوچنگ کے لیے اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کریں ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں نمیبیا کے خلاف صرف ٹیم انڈیا کا ہی آخری میچ نہیں تھا بلکہ ویراد کوہلی کا بطور کپتان اور روی شاستری کا بطور کوچ یہ آخری میچ تھا ایسے میں روی شاستری نے اس میچ سے پہلے اپنے کریئر پر بات کی بات کرتے ہوئے وہ تھوڑا ایموشنل ہو گئے انہوں نے کہا کہ اپنی کوچنگ میں انہوں نے دنیا کی پیسٹ ٹیم تیار کی جس نے ہر ٹیم کو ان کے گھر جا کر ہرائیا انہوں نے کہا کہ یہ سفر کافی شاندار رہا جب میں نے یہ کام سنبھارا تب میں نے سوچا تھا کہ بدلہ اولانا ہے اور وہ آ چکا کبھی کبھی زندگی میں صرف یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ نے کیا حاصل کیا یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہو پچھلے پانچ سال میں ٹیم انڈیا نے جو حاصل کیا وہ بہت شاندار ہے نوی شاتری نے آگے کہا کہ ہماری ٹیم نے ہر فارمیٹ میں بہترین پرفارم کیا اور کرکٹ کے اتحاس میں سب سے بیسٹ ٹیم بن کر ثابت ہوئی ہم نے ہر فارمیٹ میں اچھا کیا لیکن ٹیسٹ میچ میں دنیا بھر میں جا کر جیت حاصل کرنا سب سے خاص رہا ہے ہم نے ہر ٹیم کو ہرائیا ہر فارمیٹ میں ہرائیا اور خاص بیات یہ کہ ان کے گھر میں جا کر ہرائے راہل ڈریوٹ ٹیم انڈیا کے اگلے ہیڈ پوچ ہوں گے اس پر روی شاتری نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ انہیں وراثت میں ایک بہترین ٹیم مل رہی ہے وراث کوہلی جیسے سینئر کھلاریوں کی موجود کی کی وجہ سے ٹیم انڈیا پر کوئی اثر نہیں پڑے گا روی شاتری نے راہل ڈریوٹ کو لے کر کہا کہ ان کے ایکسپیرینس کا بھارتی ٹیم کو فائدہ ملے گا اور وہ آنے والے وقت میں ٹیم انڈیا کو بہترین بنائیں گے آپ کو بتا دیں کہ روی شاتری نے 2017 کے بعد بھارتی ٹیم کے کوچ کا اہدہ سنبھالا تب سے اب تک بیرات پہلی اور روی شاتری کی جوڑی سے ٹیم انڈیا بہت آگے پڑی روی شاتری کے دور میں بھارتی ٹیم نے اسپریلیا انگلینڈ میں ٹیسٹ سیریز جیتی جو بہت سبردست رہا حالانکہ وہ آئی سی سی ٹروفی نہیں جیت سکے روی شاتری کی جگہ راہول ڈریویڈ ٹیم انڈیا کے نئے ہیڈ کوچ ہوں گے آرات نیوزیلینڈ سیریز میں بھی راہول ڈریویڈ کوچنگ کریں گے ابھی تک کے لئے صرف اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے پیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو کا آپ کو فوری طور پر نوٹیفیکیشن مل سکے گوڈبای